انگلینڈ کی خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بابر آزم نے جس انداز سے بیٹنگ کی ہے اسے شیر سے تشبیح دی جا رہی ہے ہر طرف بابر آزم کی بات ہو رہی ہے بابر آزم نے انگلینڈ کی خلاف جو کلاس دکھائی ہے اس کا مدتوں سے انتظار تھا انہیں زمامولک محمد یوسف اور یونیز خان کے بعد پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کے دنیا میں ایک کلاسیکل بیٹسمن کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا اب جا کے پاکستان کو بیل آخر بابر آزم کی صورت میں ایسا بیٹسمن مل گیا جس میں کلاسیکل بیٹسمن کی بو آ رہی ہے انگلینڈ کی خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بابر آزم نے جوننگ کھیلی ہے اسے اس بو کی خوشبو آ رہی ہے اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کے دنیا میں سٹیون سمیتھ ویراد کولی اور مانو لابوشان نے بہترین بیٹسلوں میں حکمانی کر رہی ہیں بابر آزم انگلینڈ کی خلاف شاندر بیٹنگ کے ذریعے اور ٹوپ بیٹسمن بن سکتے ہیں اگر بابر آزم انگلینڈ کی خلاف تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں کل ملا کر سیرف تین سورت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو بابر آزم کے لئے بہت مشکل نہیں ہے اور انگلی شاہ لاؤنڈر بینٹ سٹوکس ناکام ہو جاتے ہیں تو بابر آزم کین ویلیمسن بینٹ سٹوکس اور لابوشانے کو بچھار دیں گے یوں ٹوپ تھری میں آ جائیں گے لیکن اگر بابر آزم انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں اپنے برپور جہر دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کل ملا کر چار سو چھپن رجز بنا لیتے ہیں جو بابر آزم کے لئے ایک بڑا ٹاسک تو ہے لیکن ناممکن بلکل بھی نہیں ہے بابر آزم ایسا کر سکتے ہیں بابر آزم اس ٹاسک کے لئے اپنا آغاز تو اچھا کر چکے ہیں تو پھر بابر آزم اگر اس ٹاسک کو کامیابی سے پورا کر لیتے ہیں تو بابر آزم ویرات کو لی اور سٹیون سمیت کوئی جھٹکہ دے دیں گے ان کے اوپر چڑ جائیں گے ٹی ٹونٹی کرکیڈ میں نمبر ون ہونے کے بعد ٹیسک کرکیڈ میں بھی نمبر ون بن جائیں گے بارہ سمیت پوری دنیا میں پاکستان کا جنڈا لہرہ دیں گے بیسٹ آف لک بابر آزم اگر ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا